کنٹرول اور کوارڈینیشن کی بات کریں گے الگ الگ اورگنز ایک اورگانیزم میں ان کے الگ الگ کام ہوتے ہیں اور وہ آپس میں کیونکہ الگ الگ ہیں لیکن آپس میں ایک ساتھ اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ ایک لیونگ اورگنزم کی زندگی چلتی ہے لائف چلتی ہے اور یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کو آپریشن سے کام ہو رہا ہے کوارڈینیشن ہم اس کو کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیڈ کرتے ہیں تو اگر کنٹرول اور کوارڈینیشن یہ صحیح ہے تب لائف اچھے سے چلے گی تو کوارڈینیشن بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کسی بھی اورگانیزم کی بات کریں چاہے لیونگ ہو چاہے نون لیونگ ہو اب اینیمالز ان کے نروس سسٹم کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بات کرنی چاہیے جو انیمال کے نروس سسٹم ہے نروس سسٹم اگر میں آپ سے سیدھا بات کہوں تو آپ کے دماغ کی بات ہو رہی ہے سر کے اندر جو چیز ہے جس سے ساری چیزیں چلتی ہیں وہی پر ایک آدمی ایک آئی ایز بنتا ہے دوسرا جو کلرگ بنتا ہے کوئی فائٹر پائلٹ بنتا ہے وہ سب دماغ کے اوپر ہے کہ آپ کی شکتی کیا ہے آپ کی سوچنے سمجھنے کی بات کرنے کی سب چیزیں دماغ سے آتی ہیں تو نروس سسٹم بہت امپورٹن ہو جاتا ہے ایک جانور جب دیکھتا ہے کہ اس کی طرف کوئی آ رہا ہے تو وہ کس طرح سے ریائٹ کرتا ہے وہ ریائٹ کہاں سے ہو رہا ہوتا ہے اس کے نروس سسٹم سے آنکھوں سے نروس سسٹم سے اس کو بچنے کا یا پھر اس کو سمجھلنے کا واقع ملتا ہے انیوال کا جو نروس سسٹم ہے اس میں نیورانز ہوتے ہیں نیورانز بہت سپیشلائز نروس سیل ہوتے ہیں نروس سیل ہوتے ہیں نیورانز جو نیورانز ہیں وہی ملکے آپ کے دماغ کو مناتے ہیں ایک ٹپیکل نیورانز کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک سیل باڈی ہوتی ہے یہ سیل باڈی ہے یہ آپ کا ایکسون ہے ساتھ میں ڈینڈرائیڈز ہوتے ہیں یہ جو آپ کو شاخائے دیکھ رہی ہیں یہ ڈینڈرائیڈز ہیں سیل کی باڈی میں آپ کو یہ نیوکلیس ملے گا یہ نیوکلیس ہے اور ڈینڈرائیڈز یہ انفرمیشن کو بھاپتے رہتے ہیں یعنی کہ یہ سینسرز ہیں یہ انفرمیشن دیکھتے رہتے ہیں جو انوارمنٹ سے آ رہی ہیں یہ اس انفرمیشن کو پک کرتے ہیں ڈینڈرائیڈ یہ ان کے جو ٹپ ہے اور پھر اس کے بعد ایک الیکٹرک انپلس بہت کم چارج ہوتا ہوگا لیکن باقاعدہ ایک الیکٹرک انپلس ہے جو اس ڈینڈرائیڈ سے سیل کی باڈی میں جاتی ہے اور یہاں سے پھر یہ ایکزون کی طرف آگے بڑھتی ہے یہ سارے جو پارٹ ہیں یہ آپس میں کام کرتے ہیں اور یہ ایک اگر نیورون کو لیں تو اس کا ایک سٹرکچر ہے زیادہ ایمپورٹنٹ بات کیا ہے اس میں ڈینڈرائیڈز نیوکلیس اور یہ ایکزون اگر آپ کو آپ کی طرف کوئی گاڑی آ رہی ہے بڑھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھئی میری طرف آ رہی ہے تو آپ کا ریفلیکس کیا ہوگا آپ اس راستے سے ہٹنے کی کوشش کریں گے تو کوئی بھی ایسا سٹیملس آیا آپ کے سامنے انوائیمنٹ کی طرف سے تو جو آپ ریسپانس دیں گے اسی کو آپ ریفلیکس کہتے ہیں ریفلیکس کہتے ہیں ایک دم سے جب بجلی کڑک جاتی ہے یا کچھ گر جاتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا ڈر سا لگتا ہے یا تھوڑا سا دل آپ کا نیچے کی طرف بیٹھتا ہے جسے کہتے ہیں میرا دل بیٹھ گیا وہ آپ کا ریفلیکس ہوتا ہے آپ فلیم پہ گئے آپ کو چٹکا لگا گرم چٹکا لگا آپ کیا کرتے ہیں ایک دم سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو یہ ریفلیکس ہوتا ہے ریفلیکس آرک کیا ہے جو سنسری نیورونز ہے وہ یا کہیں سنسری نیورونز نیپس یا سائنیپس اب ہمارے پیچھے جو ریڈ کی ہڈی ہے اس کے اندر بہت ساری وائرنگ ہے بہت ساری وائرنگ ہے تو ہم کو جیسے پیروں میں کچھ ہوتا ہے ہاتھوں میں کچھ ہوتا ہے یا کسی بھی پارٹ میں کچھ ہوتا ہے تو ہمارے یہاں سے ساری جو الگ الگ دھارائیں ہیں وہ آپ کے ریڈ کی ہڈی میں جاتی ہیں ریڈ کی ہڈی سے وہ سیدھا دیماغ کو کنیٹ کرتی ہیں یعنی کہ آپ کے نیورونز کو کنیٹ کرتی ہیں اور وہ جو راستہ بن رہا ہے اسی راستے کو ہم ریفلیکس آرک کہتے ہیں یعنی کہ مان لیجیے آپ کے سامنے ایک دم کوئی چیز آئی یا میں آپ کا جب لے رہا ہوں تو اس کا مطلب سارے لیونگ آرگانیزم کا نام لے رہا ہوں سب ہی کے بارے بات کر لیں جیسے ہی آپ کی آنکھوں نے کچھ دیکھا آپ کی آنکھوں نے سنسری نیورون کو کچھ بتایا یہ چلا گیا دماغ میں اور ہوا یہ کہ جیسے کوئی ریسپونس آپ نے لیا جیسے مان لیجیو کوئی ریسپونس آپ کو ملا ایک ایفیکٹر ہوگا ایک موٹر نیوٹرون ہے یہ سنسری نیورون ہے یہ آپ کا سپائنل ریفلیکس آرک ہے جیسے بتایا آپ کے سپائنل کارڈ میں جو ریڈ کے ہڈی ہوتی 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 بہت ساری چیزیں جاری ہوتی پھر آپ decision making کرتے ہیں یہاں پر conscious thoughts ہو رہے ہوتے تو کوئیسی چیز کیسے دکھ رہی ہے ایک تو دکھ رہی ہے دوسرا آپ observe کر رہے جیسے آپ گرم چیز آپ نے پکڑی تو کیا اس پر ریسپونس ہونا ہے یہ ساری چیز اس طرح سے جاتی ہے یہ سنسری نیورون ہے جب سنس کر رہے ہوتے آنخوں سے یہ motor نیورون ہے اور یہ ultimately دماغ پہ جاتی ہے تاکہ ان کا جو نروس سسٹم ہے وہاں پر ایک ان کا دیکھا جاتے ہیں ایک سینٹرل نروس سسٹم ہوتا ہے اور ساتھ میں پیریفیرل اس کے آس پاس جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ پرنٹر کو پیریفیرل دیوائس کہتے ہے ویسی کمپیوٹر دومین ہو گیا سی پیو مین ہو گیا ایسی سینٹرل نروس سسٹم کے پارٹ ہے سینٹرل نروس سسٹم میں یہ آتے ہے بریفیرل اور آپ کے سپائنل گارڈ اور اس کے بعد جو آس پاس کے نروس سسٹم ہے اس میں آپ کا آٹونومک نروس سسٹم ہے سومیٹک نروس سسٹم یہ آٹونومک نروس سسٹم ہے اس میں آپ کی نروس ہوتی یا کرینیل نروس ہوتی ہیں سپائنل نروس ہوتی یعنی آپ کے نروس جہاں بھی ہر جگہ آپ کے شریر میں ایک سینسر بنا ہوا ہے جیسی آپ کو کونی میں بھی چھوٹ لگتی ہے تو وہاں سے سیدھا دماغ کو پتا چل جاتا ہے تو جو کونی میں لگی وہاں سے سینسری جو جاری جو سپائنل نروس جاری یا نروس جاری وہ ساری جو آٹونومک نروس سسٹم میں آتی ہیں انسانی برین ہمارا دماغ یہ بہت کمپلیک سٹرکچر ہے لیکن بہت آرٹیسٹک سٹرکچر بنایا ہے اوپر والے میں برین چار یا کہیں کی مینلی تین بھاگوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک آپ کا فور برین ہے ایک آپ کا میڈ برین ہے ایک آپ کا ہنڈ برین ہے آگے کا بیچ کا اور پیچھے کا تو فور برین جو ہوتا ہے اس میں آپ کا سیربرم ہوتا ہے ہائپو تھلمس ہوتا ہے اور تھلمس ہوتا ہے فور برین یہ اس لئے ہوتا ہے یہ سپیشلائز ہوتا ہے سننے میں hearing میں دیکھنے میں viewing میں اور smell جو مہک آتی ہے اچھی ہو یا بری ہو یہ اس کے علاوہ بھی کچھ کنٹرول کرتا ہے جیسے آپ پیروں کی جو muscles ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے آپ دیکھئے جب آپ چل رہے ہوتے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں چل رہا ہوں بس آپ چلتے ہیں آپ کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے بس چلتے ہیں تو کیسے ہو رہا ہوتا چل رہے تو بس چل رہے یہ بھی کام فور بین کا ہوتا ہے ایک بھوک جب آپ کو بھوک لگتی ہے کھانا آپ کو تیور اچھا ہوتی ہے کھانے کی تو یہ ایک الگ پارٹ ہے فور بین کا وہاں سے گورن ہو رہا ہوتا ہے سی ری بر یا اس کو سی ری بر لوب کا مطلب آپ پارٹ مال لی جی ایک تو پیرٹل ہوتا ہے ٹیمپورل ہوتا ہے اور فرنٹل لوب ہوتا ہے اس طریقے سے یہ چیزیں ڈیوائیڈ ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں جو آپ کو اور اند میں دکھرا ہے یہ آپ کا فرنٹل لوب ہے یہ پر جو بلو میں دکھرا ہے یہ پیرٹل لوب ہے یہ آپ کا آکیپیٹل لوب ہے اور یہاں پر آپ کا ٹیمپورل لوب ہے یہ لگ لوب ہے یا بھاگ ہے برین کے میڈ برین کی بات کریں ہم نے فور برین دیکھا میڈ برین کی بات کریں تو یہ فور برین آگے اور پیچھے کے بیچ ایکشن سے چلتے چلنے میں کچھ نہیں کرنا پڑتا بس چلتے لیکن اگر کچھ کرنا ہوتا ہے یعنی involuntary ایکشن جب تک آپ کا دماغ یا آپ کی سوچ اس کے لئے نہیں ہوگی آپ وہ کام نہیں کریں جیسے چلنے میں کوئی دکھت نہیں ہو لیکن اس کے علاوہ اگر کچھ اٹھانا ہے بیٹھنا ہے کچھ کرنا ہے تو involuntary actions کہلاتے involuntary actions mid brain cover کرتا ہے hind brain hind brain یعنی پیچھے کا علاقہ سمجھ سکتے ہیں پونز ہوتے ہیں میڈیولا ہے پونز میڈیولا سرے بیلن اب جو آپ کے موز سے سلائیوہ نکلتا ہے آپ کا بلڈ پیشر ہے اُلٹی جو آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب پہاڑوں پہ جاتے ہیں کئی لوگ ان کو اُلٹی محسوس ہوتی بلڈ پیشر کبھی کسی چیز دیکھتے بلڈ پیشر بڑھ جاتا ہے گھر جاتا ہے سرے پرم اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں کنٹرول کرتا ہے جیسے آپ سائیکل چلا رہے ہیں یا پینسل پکڑ کے لکھ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں بہت جانے کی آپ کے بیلنس آپ کی بڈی کا بیلنس آپ کا پوسٹر جیسے آپ کھڑے کھڑے گرتے تو نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شرابی لوگ ہوتے جو یہ مدیرہ پان کرتے ہیں یا جو اور غلط کام کرتے ہیں وہ ٹھیک سے کھڑے نہیں ہو پاتے گرتے پڑتے رہتے اس کا کارن یہ ہے کہ یہ شکتی ہے وہ کم ہو جاتے سوچ سمجھے شکتی کہہ سکتے اس لئے آپ جو ایسا کام کرتے گرتے پڑتے رہتے لیکن ایک نورمل آدمی ایک سمجھدار آدمی جو صحی کھڑا رہتا ہے صحی بات کرتا ہے یہ الگ چیزیں ہیں آپ کا cerebrum جو میں آپ بتا رہا تھا یہ cerebrum ہے آپ corpus callosum آپ جو purple color میں دیکھ رہے ہیں پھڑ اور اندر جائیں گے تو یہ hypothalamus یہ اوپر کا پاٹ hypothalamus یہ آپ کی pituitary glands آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو thyroid کی problem ہوتی تو یہ pituitary gland جو ہے یہ thyroxin آپ کل release کرتا ہے اگر یہ نہیں کر پا رہا ہے تو باڈی کے گروت میں باڈی دکھت آتی پانز ہے یہ medula ہے یہ بڑی اچھی covering ہے یعنی کہ ایک boven کا cover ہے اس کے ہم cranium کہتے ہیں جو ہمارے brain کے آسپال جو ہڈی نوائیک structure ہے اسے cranium کہتے ہیں اس میں liquid یا fluid ہوتا ہے اور جسے ہم csf یا cerebrospinal fluid کہتے ہیں یہ کوئی بھی اگر shock لگے یا injury ہو سر پہ دیکھیں گے آپ کہ کئی بار بچے پلڑ جاتے ہیں بستر سے گر جاتے ہیں کچھ دیر بعد ہم نورمل ہو جاتے ہیں اگر ہلکی چھوٹے تو ہلکا ٹکرا وٹ ہے تو کیونکہ shock اور injury ہوتی رہتی ہے تو اس سے protect کرتا برین لیکن اور گمبھیر جیسے گاڑی ہوگی چلا جا رہے تو ضروری ہے کہ آپ helmet پہنے آپ کو cover کریں جب car میں جا رہے ہوتے تو seat belt باندھیں کیونکہ سیدھا سر ٹکراتا ہے آپ منشل سے جو spinal cord ہے اس کو کیسے protect کیا جاتا ہے vertebral column ہوتا ہے اس سے cover ہوتی ہے اس سے آپ کی گاڑ ہوتی جو بھی actions ہو رہے ہوتے nervous tissues کس طریقے سے action کو انجام دیتے ہیں یا اس کو آگے بڑھاتے ہیں nervous tissues سب سے پہلے جو دماغی tissues ہیں ہمارے وہ information receive کرتے ہیں وہ اس کو دیتے ہیں brain muscles وہ سے پھر کاروائی شروع ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یہ message آگیا اب ہمیں کرنا کیا جو ایک junction ہوتا ہے دو neurons کے بیچ میں اسی کو ہم synapse کہتے ہیں ایک neuron سے لے کر دوسرے neuron information جاتی ہے یہ electrical transmission ہو سکتا ہے بہت کم charge ہوتا ہے یا chemical transmission ہوتا chemicals ہو کیسے رہا ہے کیا اس میں واقعی میں کوئی electricity involved ہے کیا ہمیں سمجھنا پڑے گا اس کو لیے ڈیفرنس دیکھتے ہیں electrical transmission اور chemical transmission electrical transmission میں neurotransmitter کی عوشتہ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے یہاں پر chemical transmission neurotransmitter کی عوشتہ ہے electrical transmission تھوڑا تیز fast بہت تیز جاتی chemical transmission میں تھوڑا سا slow جاتی اس کے comparison electrical کے comparison ایک neuron سے دوسرے neuron میں direct transmission ہوتا ہے یعنی impulse کوئی بھی آرہا ہے کوئی بھی reflux آپ کو دینا ہے تو کوئی بھی impulse آپ کو جو stimulus body کو ملتا ہے وہ یہاں سے transfer ہوتا ہوتا ہے directly اس میں کیا ہے جو impulse ہے وہ ایک neuron سے neuron میں directly transfer نہیں ہوتا پہلے وہ medium سے neuron میں جائے plants میں کیسے coordination ہوتا ہے plant یعنی کی پودھے پیڑ ان کے پاس کوئی nervous system تو ہوتا نہیں جیسے ہمارے پاس دماغ ہے یا جانور کے پاس دماغ ہے یا کوئی muscles تو ہوتی نہیں ان کے پاس تاکہ ان کو کوئی بھی آبد آرہی ہے یا کوئی بھی چیز آرہی ہے تو یہ react کر سکیں یہ تو ہے نہیں اگر آپ ایک plant کو دیکھیں جس کو ہم کہتے ہیں چھوئی موئی جسے mimosa پڑی کا touch me not plant ہوتا ہے آپ کے school میں ضرور آپ نے دیکھا ہوگا اور اس کو ہم بہت خوش بھی ہوتے ہیں کھیلتے ہیں جب آپ 6 7 اور 5 class میں ہوتے تو جب اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہوگا ہے نا plants میں دو type کے moment ہوتے ایک dependent ہوتا ہے جو پوری طرق سے growth پہ dependent ہوتا ہے جو growth سے dependent نہیں ہوتا ہے جب ہم ممو صاحب پڑی کا کو چھوٹے ہیں اس کی پتیا آپ میں بند ہو جاتی ہیں کوئی growth نہیں ہو رہا ہوتا اس میں کوئی growth نہیں ہو رہی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بند کر لیتا لیکن جب آپ دھان یعنے جو paddy ہوتی ہے جو paddy کے چھوٹے چھوٹے پودے بن جاتے تو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسرے جگہ بویا جاتا ہے تو جب seedling کی moment ہوتی ہے تو بہا پر growth بھی ہوتا ہے پلانٹ کس طریقی سے information دیتے ہیں کنوے کرتے ہیں یہ electrical chemical mean ہوتا ہے cell to cell جاتا ہے ایک cell سے دوسرے cell hormones جو بنتے ہیں پلانٹ میں اور ان کے کیا کیا function ہوتے جیسے ہمارے hormones ہے ہمارے پاس body میں یہ hormones جو پلانٹ میں بنتے ہیں ان کا کیا function ہے اگر اس کو دیکھیں تو auxions جو پلانٹ میں بنتے ہیں یہ root جڑوں کی growth کے responsible ہوتے ہیں ایسی cytokinin ہے یہ جو shoot ہوتی ہے جو شاکھائے ہیں ان کی growth اور cell کے division وہ آپ میں divide ہوتے ان کے لئے cytokinin ہوتا ہے اور gibralin جیبر ریلین یہ پھول جو پیدا ہوتے ہیں کیونکہ فول سے سارا reproduction ہوتا ہے جیبرلین اس flower کے لئے responsible ہوتا ہے ایسی abscessic acid ہے یہ growth کو کم کرتا ہے کیونکہ plant کی بھی ایک i.o ہوتی ہوتی ہم جاتے شروعات ہوتے ہیں بچپن میں 35-40 سے پہنچتے ہیں پھر اس کے بعد ہماری ڈھلان شروع ہوتی ہے ہمارے ڈھاڑی ڈھاڑی بالوال سفید ہونے لگتے ہے اور 60-70 تک آپ بچپن کی حالات میں آ جاتے ہے abscessic acid یہ growth کو retard کرتی ہے ایسی ithylene ہے ithylene کیا ہے وہ مومنٹ جو ہو رہی ہے growth کے kar جیسے آپ tendrils دیکھیں بڑا common example ہے tendrils اگر آپ touch کریں تو بڑا sensitive ہوتا ہے کسی object کے اگر یہ سمپرک میں آ جائے جو object سے دور ہے tendril وہ زیادہ تیز grow کرے گا جو part tendril contact میں ہے وہ کم grow کرے گا تو اس کا مطلب direction movement ہے اور یہ آپ کو لگے گا کہ جو لطائے ہوتی ہے لطائے اگر آپ بیلوں کو لگا دیں اور اس کو اس ڈنڈے کے حساب سے موو کر دیں تو بیلے یا لطائے اس ڈنڈے کے حساب سے موو کر جائے جیسے آپ نے دیکھا کہ لوکی کا ہو یا پھر کر لے کا پودھا ہو تو کیسے جاتا ہے اس کا moment growth کی قارن ہو رہا ہے اور جہاں 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 آپ move کرائیں گے وہ move ہو جائے گا جو directional movement ہے ان plant کے ان کو ہم tropic movement کہتے ہیں اب یہ ہو سکتا ہے جو اس کو stimulus مل رہا ہے اس کی طرف بڑھے یا اس کے against بڑھے stimulus کے against بڑھے اب اس کے example اگر ہم دیکھنا چاہیں تو phototropism بڑی important چیز ہے light کے قارن اگر اوپر سے light دے رہے ہیں اور اس کے قارن جو moment ہو رہا ہے اسے phototropism کہتے gravity کے قارن آپ نے کبھی دیکھا کہ آپ کے فل ہیں وہ اوپر کی طرف لٹک رہے ہوں نیچے کی طرف ہی رہتے رہے hydrotropism پال کی قارن جو moment ہو رہا ہوتا ہے ایسی chemo chemo tropism ہوتا ہے اگر کوئی آپ chemicals کا اپیو کر رہے تو اس کی قارن جو moment ہو رہا ہے endocrine glands جیسے message passing ہوتی ہے جو chemical messenger secret ہوتے ہیں بہت کم quantity میں ہمارے پاس اس کی سویدہ ہے انسانوں میں دو type کے glands ہیں endocrine glands اور exocrine glands endocrine glands ان میں ducts ہوتے نہیں تاکہ وہ secretion کو لے جا سکی وہ harmon پیدا کرتے ہیں یہ الگ الگ part body کے دکھائے گئے ہیں اور یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کھاں 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 سے ہمارے یہ کہیں کہ organs ہیں یا part ہے جہاں پر secretion ہو رہا ہوتا ہے تو endocrine glands جو chemical messengers ہوتے ہیں بہت چھوڑی ہوتی quantity میں ان سے ہارمون نکل رہے ہوتے جیسے hypothalamus ہے pituitary ہے pineal ہے یہ thyroid ہے ایسے آپ کا parathyroid ہے جسی جگہ پہ thymus ہے eternal ہے پہ kidney ہے pancreas ہے ovary ہے uterus اور یا آدمی کا جو testis ہوتا ہے تو exocrine glands ان کے پاس ducts ہوتے ہیں تاکہ وہ secretion کو لے جا سکتے ہیں تو کون کون سے الگ ہارمون secret ہوتے ہیں اور ان کے function کیا ہے کام کیا ہے ان کو جاننا بہت ضرور ہے اب ایک کر کے ہم endocrine gland دیکھیں گے اور ان کے function دیکھیں گے تو thyroid gland thyroid gland آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیے وہ آپ سے کچھ چیزیں چیک کر آتا ہے آپ کے medical test جو ہوتے ہے thyroid کا check ہوتا ہے ایسی pancreas میں سے proper juices نکل رہے ہیں نین نکل رہے ہیں test یعنے کہ اگر آپ کی sex سمند سمسیہ ہیں وہ یہ بڑی چیزیں آتی ہیں آپ کی pituitary gland ہے مہیلاؤں کا جو gynae related issues ہیں اور اس سے بڑے related ہیں thyroid gland یہ thyroxine پیدا کرتے ہیں اب جتنا بھی ہمارا کھانا ہے چاہے اس میں carbo hydrate ہو protein ہو fat ہو ان کا جو metabolism ہو رہا ہے یعنے ان سے جو energy نکل نی وہ کتنی نکل رہی ہے کیسے نکل رہی ہے یہ سب thyroxine کے ذمہ ہے دو طریقے کی problem آ سکتی ہے hypothyroid یا hypothyroid کبھی کب ہو جاتا ہے thyroxine کبھی زیادہ ہو جاتا ہے دونوں ہی چیزیں بہت گمبیر ہے تو thyroxine کی جو ماترہ ہے body میں بلکہ صحیح ہونے چاہئے thyroxine اگر آپ میں کم ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں extra اس کے لئے گولیاں ملتی ہے سب ہی کے لئے گولیاں ملتی ہے adrenal brand اس سے آپ ka adrenaline adrenaline جو آپ اس کو pronounce کہنا میں بڑا مشکل ہوتا ہے adrenaline اب جب آپ ڈر رہے ہوتے ہیں لڑ رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں بڑی اونجا کی ضرورت ہے جس میں بڑی شکتی کی ضرورت ہے تو وہاں پر یہ adrenaline gland adrenaline آپ کا secrete کرتا ہے تو جب کہتے ہیں نا کہ rush of adrenaline ایسے کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا اتیجک کام کیا adrenaline gland release کرتا ہے اور اس سے آپ کو یہ کرنے کی شکتی ملتی ہے pancreas pancreas insulin بناتے ہیں بہت important چیز ہے جتنا بھی glucose بن رہا ہے اس کے metabolism کے لئے بہت عوشق ہے insulin دیکھئے اگر آپ کو شگر ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے شگر کی پروپلم ہے کیونکہ insulin اگر ہوگا تب proper glucose کا management ہو پائے گا insulin نہیں بن رہا ہے تو دکھتے ہوتی ہے تب آپ کو شگر ہو گیا ہے تیسٹیز کی بات کریں تو یہ جو مرد ہیں آدمی لوگ ان کے ہارمون ہیں اور جو تیسٹیز ہوتی ہے یعنی ہے آپ کے ہرمون نکل رہے ہوتے ہیں جیسے بلش کندے ہیں وہ چوڑے ہوتے ہیں اور چھاتی پر بال ہوتے ہیں یہ سب چیزیں تیسٹیز کے تیسٹیز سے آتے ہیں پیٹیوٹری گلینڈ کی بات کریں تو جو ہماری گروت ہوتی ہے لمبائی چوڑائی جو ہو رہی ہوتی ہے وہ پیٹیوٹری گلینڈ سے جو ہرمون سکریٹ ہوتے ہیں ہرمون ریسپانسیبل ہے ہمارے لمبائی چوڑائی کے لئے اور اس مہلہوں کی بات کرتے ہیں لڑکیوں کی بات کرتے ہیں یہ اور اس اسٹروجن اسٹروجن اس کو بول سکتے ہیں اور اس سے فیمیل کا جو سیکشوال ڈیولمی ہوتا ہے جیسے فیمیل کے چھاتی پہ جو سٹن ہوتے ہیں وہ جو سٹن بنتی ہیں یا ان کا جو فارمیشن ہوتا ہے کمر کا یا باقی باڑی کا وہ سب اور اس سے جو سکریشن ہو رہا ہوتا وہ ڈیسائیڈ کرتی تو وہ مہلا مہلا دکھتی ہے اس کارنٹ سے ان کے بال نہیں ہوتے ہیں چھاتی پہ ان کے موچ داڑی نہیں ہوتی ان کے بالوں کا گروہ اچھا ہوتا ہے اس طریقے سے اور ایز ڈیسائیڈ کرتی ہے